دوستو دنیا کے کسی ایک دیش سے دوسرے دیش جانے کے لیے اس دیش کو ٹیکس دینا ہوتا ہے اور وہاں کی سرکار سے جانے کی عنومتی لینی ہوتی ہے جس کو ویزا کہا جاتا ہے دوسرے دیشوں کی طرح بھارت کے لوگوں کو بھی دنیا کے کسی اور دیش میں جانے کے لیے وہاں کی سرکار سے ویزا لینا پڑتا ہے جس میں کی اچھا خاصا پیسہ وہاں کے سرکار کو دینا ہوتا ہے لیکن مورسیس اور بھٹان جیسے کئی سارے دیش ہیں جہاں پر جانے کے لیے بھارت کے لوگوں کو ویزا کا پیسہ نہیں دینا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان ویزا فری دیشوں میں جانے کے لیے پاسپورٹ بنوانا ہوتا ہے جس میں لگ بھاگ دو سے تین ہزار روپے خرچ آ سکتا ہے لیکن بھارت کے پڑوسی دیش نیپال کے ساتھ بھارت کا سمبند دنیا کے ان دیشوں کے مقابلے کافی الگ اور خاص مانا جاتا ہے کیونکہ بھارت کے لوگوں کو نیپال جانے کے لیے کسی بھی طرح کا پاسپورٹ یا پھر ویزا نہیں کروانا پڑتا ہے جس کارڑ بھارت اور نیپال کے لوگ بینا پاسپورٹ کے ایک دوسرے کے دیش جا سکتے ہیں تو آج میں بتانے والا ہوں اس کی مول وجہ کے بارے میں جو شاید آپ نہیں جانتے دوستو نیپال ایک ایسا دیش ہے جو چاروں طرف سے پہاڑیوں کے دوارہ گھیرا ہے یہی کارڑ ہے کہ نیپال کو ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے بھارت کے اوپر نربھر رہنا پڑتا ہے اور یہی کارڑ ہے کہ نیپال کو سیلیگوری کوریڈور کے جریعے کولکتا پورٹ کے ساتھ ہائیوے کے ساتھ جوڑا گیا ہے ویپار اور کافی سارے کارڑوں کی وجہ سے نیپال کو اور بھارت کو ایک گہرہ سمجھوتا قائم کرنا پڑا تھا جس کارڑ 1950 میں بھارت ترکار اور نیپال کے راجہ کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا تھا جس کے آرٹیکل 7 کے مطابق بھارت یا نیپال کسی بھی دیش کا ناغرے بینہ پاسپورٹ اور ویجا کے ایک دوسرے کے دیش جا سکتے ہیں نیپال اور بھارت کے پورٹ کو پوری طرح سے کھول دیا گیا اور نیپال میں جانے کے لیے بھارتیوں کے کسی بھی ایک پرچھے پتر کو لاغو کیا گیا ایک بات آپ کو سن کر کافی حیرانی ہو سکتی ہے کہ نیپال یا بھارت کے لوگ بینہ پاسپورٹ یا ویجا کے پوری جندگی ایک دوسرے کے دیش میں آسانی سے رہ سکتے ہیں بھارت کے لوگ نیپال میں سرکاری نوکریوں کو چھوڑ کر کوئی بھی نوکری آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن کوئی بھی بھارتیے نیپال میں جمین نہیں کھری سکتا لیکن یہ بات جان کر آپ کو کافی حیرانی ہو سکتی ہے کہ نیپال کے لوگ بھارت کے کچھ دفتروں کو چھوڑ کر باقی سارے دفتروں میں سرکاری نوکری کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی 2014 کے بعد نیپال کے لوگوں میں انٹی انڈیا سنٹیمنٹ بہت تیجی کے ساتھ بڑھ رہی ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کر دینا ملتا ہوں نیش ویڈیو میں